اسلام علیکم دوستو دوستو ہماری آج کی ویڈیو سب ہی بکری پال کسان بھائیوں کے لیے بڑی اہم ویڈیو ہے دوستو ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے بکریوں کی ایک خاص قسم کی بیماری لیور فلوک کے بارے میں لیور فلوک کی بیماری ایک لیور فلوک نامی کیڑے کے بیعے سے پھیلتی ہے دوستو لیور فلوک کو انگریزی میں بوٹل جار بھی کہتے ہیں دوستو اس کے کیا بجوہات ہیں یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے اس پر بات کرنے سے پہلے جن دوستو نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو لیور فلوک کی علامات سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی تھوڑی کے نیچے سوجن سی ہو بھی اس کا گلہ سوجا ہوا ہوگا تو اگر ہم اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس سوجن والی جگہ کو دبائیں گے تو دوستو اس میں کھڑا سا پڑ جائے گا شاید بھی اگر ہم نیڈل کی مدد سے چیک کریں گے تو جیسے ہم نیڈل اس کے اندر انجیکٹ کریں گے تو دوستو پانی کے کترے پانی کی بوندیں گرنا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ دوستو جانوار کو دست بھی لگ جاتے ہیں یعنی جانوار دست کرتا ہے اس کے علاوہ جانوار کو مسلسل قبر ترینے شروع ہو جاتی ہے جانوار کی چمڑی جو ہے وہ کھردری راف سی ہو جاتی ہے اور جانوار کی آنکھیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ سفید ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو دوستو جانوار کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور بعض اوقات کمزور ہو کر جانوار کی موت بھی ہو سکتی ہے تو دوستو اگر جانوار دست نہ بھی کرے مینگنیاں بھی کرے تو اس میں جالے جالے سے آئیں گے یعنی داگر ماں جالے سے مینگنیوں کے اوپر آپ کو دیکھنے کو نظر آئیں گے یا پھر دست کرے یا مینگنیاں کرے تو اس میں دوستو میوکس یعنی لیشدار مادہ سا آپ کو نظر آئے گا تو دوستو اگر لیور فلوک کا علاج وقت پر کر لیا جائے تو جانوار کو ضائع ہونے سے بچا جا سکتا ہے دوستو اس کا علاج یعنی لیور فلوک کا علاج بہت ہی آسان اور عام سا علاج ہے دوستو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیور فلوک میں کوئی بھی دیسی نس کا کام نہیں کرتا تو لہٰذا آپ نے کوئی بھی دیسی جوٹ کا نہیں عزمانا اس کا علاج جو ہے وہ ہے اوکسی کلوزنائیڈ کا سسپینشن یعنی آپ کو صرف سا ملے گا اوکسی کلوزنائیڈ اس میں ہوگا وہ آپ نے پلانا ہے دوستو وہ کیسے پلانا ہے کا پلانا ہے کتنی دوست دینی ہے اس پر بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے جانوار کو اوکسی کلوزنائیڈ پلانے سے پہلے جانوار کو بھوکا رکھنا ہے بہتر تو ہے صبح کا ٹائم خالی میدے یا خالی پیٹ جانوار کو پلانا جائے دوستو اگر آپ کو دن کو پتا چلتا ہے تو جانوار کو تکلیف ہے تو ہم نے پلانا تو ہے دوستو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے شام چار بجے سے لے کر اس کو کھانا نہیں کھلانا اس کو چارہ نہیں ڈالنا کوئی چیز نہیں دینی اس کو دوستو چار بجے بند کر دینا اس کا چارہ جب ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے جب ہم سونے لگیں تو بکری کو سب سے پہلے اتنی سے گڑ کی ڈلی لینی ہے وہ کھلا دینی اس کے بعد دوستو اس کو اوکسی کلوزنائیڈ کا سسپنشن دے دینا ہے دوستو اوکسی کلوزنائیڈ کا سسپنشن جو ہے یہ ہمارے ٹنڈی سٹورٹس پر زینل کے نام سے آتا ہے زینل کے نام سے ایک دعائی آتی ہے اس میں یہ موجود ہوتا ہے تو یہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے یہ سٹورٹس اللہ کر آپ جا اپنے جانبار کو دے سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوز ریٹ کی یعنی اگر ہماری بکری یا وکرے کو لیورفلوک ہو گیا ہے تو اس کو کتنا اوکسی کلوزنائیڈ پلانا ہے دوستو اگر آپ کی بکری یا وکرہ سو کلو گرام کا ہے تو اس کو تیس ایمل اوکسی کلوزنائیڈ کا سسپینشن پلانا ہے دوستو اگر اس کا ویٹ پچاس کلو گرام ہے تو اس کو پندرہ ایمل پلانا ہے آپ باوڈی ویٹ کے حساب سے ڈوز جو ہے وہ دے سکتے ہیں اگر تھوڑے بہت ڈوز کام یا زیادہ ہو جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو سب سے بہترین حل یہ ہے ایورفلو کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو اوکسی کلوزنائیڈ نہ ملے تو دوستو آپ اوکسی کلوزنائیڈ یا کوئی بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے یاد رکھنا ہے اس کی جو ڈوز ہے وہ تین گناہ زیادہ ہونی چاہیے یعنی ایک بکری کو آپ اوکسی کلوزنائیڈ دیس ایمل دے رہے ہیں تو اگر اکسی کلوزنائیڈ آپ کے پاس ہے تو وہ تیس ایمل دینا پڑے گی تو دوستو ہو سکتا ہے اس کے نقصانات بکری کو زیادہ ہوں تو بہترجیہ ہے کہ اوکسی کلوزنائیڈ دیں اگر جانوار پریگنٹ یعنی جانوار گبن ہے تو اس کو کیا دینا ہے دوستو اس کے لئے فین بینڈازول آتا ہے سبھی دوست جانتے ہوگے یقینا کہ اگر گبن جانوار بچہ دینے والا ہے یعنی پریگنٹ ہے تو اس کو فین بینڈازول جو ہے اس کے سسپینشن آتا ہے وہ دیا جاتا ہے وہ پریگنٹ تو دوستو یاد رکھنا ہے یہ اوکسی کلوزنائیڈ کا سسپینشن جو ہے یا فین بینڈازول ہے یا جو بھی ہے آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی چیز آپ کو یہ سر ہے وہ صرف ایک بار دینی ہے کتنی بار صرف ایک بار 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 نہیں دینی تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جانوار جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور جو لیور فلوک نامی کیڑا ہے جو جیور کو متاثر کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ مر جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ پان کے پتے کی طرح لیور فلوک نامی کیڑا جو ہوتا ہے یہ جگر میں داخل ہو جاتا ہے اور جانوار کے جگر کو متاثر کرتا ہے اس کی توڑ پھڑ کرتا ہے اس کی تمام طرح ایکٹیویٹیز کو بند کر دیتا ہے جس کے وقت سے جانوار کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور آخر کار مار جاتا ہے تو دوستو اوکسی کلوزنائیڈ کا سسپینشن دینے کے بعد آپ کوئی بھی اچھا سا لیور ٹونک جو کسی بھی اچھے سٹور سے مل جائے گا وہ جانوار کو استعمال کرانا ہے تقریباً تین سے چار دن تک تاکہ جگر کی جو ٹوڑ پھڑ ہوئی ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جائے موسیقی